نحمدون صلی اللہ رسول کریم مدرم بھرگو دوستو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس انسان کو بہت متسر وقت کے لئے دنیا میں دے اور اللہ پاک نے انسان کو یہ بات سمجھانے کے لئے سوالات انبیاء علیہ السلام مبوس فرمائے اور سارے ہی نبی اسی ایک قلمے کے ساتھ مبوس ہوئے یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام تو سلام کو ایک محنت پہ ڈالا وہ محنت یہ تھی کہ انسان جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کائنات میں سے اس کو جھے چیزوں سے نفع نکلتے ہو نظر آ رہی تو یہ انسان اس بات کو سمجھے کہ اس کے پیچھے اللہ کا عامل ہے اور لا الہ الا اللہ کا یقین اس کے دل کے اندر آئے تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے کہ یہ اللہ کی ذات کو پہچانے اور اللہ کی عبادہ نیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرے اور کسی بھی حاجت کے وقت میں اللہ کے غیر کی طرف متوجہ نہ ہو تاکہ یہ اس کا مقصد پورا اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام کو مبوس فرمائے جب اللہ پاک نے روحوں کو پیدا کیا تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارا رب کون ہے تو سنکھ نے ایک ہی زبان سے کہا کہ بے شک اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں اور دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں آزان دی جاتی ہے بھائی میں اکامت میں اس کو سنائی جاتی ہے تو چونکہ روح ان الفاظ سے معلوس تھی اس لیے جو ہے وہ بچہ آنے پھولتا ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں اللہ ہی وعدہ اللہ شریف ہے اللہ ہی سب سے بڑے ہیں اور وہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اسی سے سب کچھ ہوتا ہے تو گویا کہ یہ اندر سے روح اقرار کر رہی ہے اور جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو جب بھی اس کے پاس بیٹھنے والے ان کو کھا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھنے سے اس روح کو دوبارہ سے اپنا سبق یاد آئے گا کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گویا کہ یہ اس کا اظہار اس دنیا سے رفتی کے وقت کرتا ہوا جا رہا ہے کہ ہاں اللہ ہی الہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہیں سے کسی کی زندگی نہیں بنتی یہ درمیانی وقت جو ہے اس میں اس نے اپنے ایمان کو بنانا ہے ایمان دیکھنے سے بنتا ہے بولنے سے بنتا ہے سننے سے بنتا ہے اور سوچنے سے بنتا ہے یہ آزاؤ جوارے جہاں اور جیسے استعمال ہوں گے ویسا ہی ایمان بنے گا اگر یہ مادیت پر استعمال ہوئے تو مادے کا ذہن اور یقین بنے گا اس کے دماغ میں اس کے دل میں اس کے خون میں اس کی رگوں میں اس کے گوشت پوست میں دنیا ہی دنیا ہوگی اور اگر اس کی امینہ صحیح رکھ پہ ہوئی ہے اس کے زبان کے بول اگر صحیح ہوئے تو پھر جو ہے اس کے دل کے اندر بھی یہ ہوگا کہ اللہ ہی کرتے ہیں جہاں جہاں سے ہو رہا ہے یہ اللہ کے عمر سے ہو رہا ہے آسمان سے بارشیں برستی ہیں اللہ کے عمر سے برستی ہیں دنیا کے نظام مل کے آسمانوں سے ایسی بارشیں نہیں بسا سکتے ہیں چند قطرے برسا دینے سے یہ سمجھیں کہ ہم بارشیں برساتے ہیں بارشیں اللہ ہی برساتے ہیں یہ سارے کا سارا نظام یہ اللہ پاک نے اتنا قوی بنایا ہے اور اتنا منظم ہے کہ تھوڑی سی اکر لکھنے والے بندے کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اس پر کسی کا قبضہ ہے کسی کی عمر میں یہ جھکڑا ہوا ہے اور اسی کے حکم سے چل رہا ہے مہتر مذہب کو دوستو انبیاء علیہ السلام آکھیں لوگوں کے سامنے یہ ایمان کے بول بولتے تھے تاکہ ان کے سامنے اللہ کی وعدہ نیت آئے جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا پانی سے اس پر اس نے اس کا نقشہ بنایا اس کی آنکھیں بنائیں اس کا چیرہ بنایا اس کے اندر اللہ پاک نے اس کا دل رکھا یہ کون کر رہے اللہ کر رہے مہاں کے بیٹھ کے اندر وہ دو منی کے قطرے ملتے ہیں اس سے جو ہے اللہ سبحان و تعالی اتنی عظیم خلقت کو وجود دیتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے عظیم اللہ کے مخلوق میں سے یہ انسانی ہے اس کو اللہ پاک نے سب سے حسن بنایا اور اللہ سبحان و تعالی نے اس کو ایمان کی وجہ سے شرافت دی مادیت کی وجہ سے شرافت نہیں ملتی وہ عزت وہ شرافت اور وہ ابتخار جو انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تو اللہ کی پہچان کے ساتھ جڑا ہے جس نے اللہ کو پا لیا جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے سب کچھ پا لیا جس نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اللہ کو نہیں پایا اس نے سب کچھ کھو دیا وہ دوکھے میں ہیں یہ نبیوں کی امیند تھی آدم علیہ السلام نے بھی یہی آواز لگائی نوح علیہ السلام کی قوم بد پرست تھی حضرگوں کے بد بنائے تھے ان کو پوچھتے تھے تو نوح علیہ السلام کو قم ہوا کہ آپ اپنی قوم سے لا الہ ان اللہ ہیں مانتے نہیں تھے وہ کہتے تھے ہمیں تو نظر نہیں آرہا اب کیسے ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبیوں کے ذریعے سے یہ کلمہ پہنچایا ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بھی یہ دعویٰ تھا اور اس بات کو مانتے نہیں تھے یہ بتوں سے کیسے ہوگا بت کیسے کریں گے جو بننے میں کسی کے موتاج ہیں کھڑے ہونے میں کسی کے موتاج ہیں وہ کسی کی زندگی بنائیں گے اور کلارے سے ان کو دوڑا اور کلارا بڑے بت کے گندے پر رکھا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے بھی فرمایا کہ اے موسیٰ میرا ایک دشمن ہے کیونکہ تمہارا بھی دشمن ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے میری وعدانیت کو رکھو فیرون جی کہتا تھا کہ نہیں رب تو میں ہوں پالتا تو میں ہوں تو بڑے بڑے جو ہے وہ خدای کا دعویٰ کرنے والے اللہ پاک نے انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ یہ موقع موت سے پہلے پہلے ہے موت کے بعد کسی کے پاس وقت نہیں ہے موت سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر لیں اپنا یقین صحیح کر لیں اور اپنے عمل کو ایسا کر لیں جس سے اللہ راضی ہو جائیں تو اس سے انسان کو دنیا میں بھی آفیت ملے گی سب سے پہلی بات اس کو سکون ملے گا یہ دل اللہ کی یاد کے بغیر قرار نہیں پکڑتا جتنا یہ دل جو ہے یہ انسان اللہ کو یاد کرے کسی کا اثر دل میں جائے گا دل میں سکون آئے گا کسی لئے فرمایا کہ خوب دھیان سے سن لو دلوں کا اتبینان اللہ کی یاد میں ہے اور اس میں سب سے قیمتی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ کلمہ کلمہ ایمان ہے کسی کلمہ کی ذریعے سے ایمان کو جلا ملتی ہے ایمان میں قوت آتی ہے کسی سے دل کے اندر نورانیت آتی ہے ورنہ تو باقی سارے کلمات ایسے ہیں دنیا کے بول جس سے دلوں میں ظلمت آئے گی حتی کہ انسان جو ہے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ سارا دل کالہ ہو جاتا ہے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس دل میں خیر کی رقبت ہی نہیں رہتی ہے نیکی اور بدی برابر ہو جاتا ہے اندیرہ اور روشنی اس کے نردیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے ظلم اور انصاف وہ مٹ جاتا ہے اسی لئے سب سے پہلی محنت ایمان کی محنت ہے انسان جو ہے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کی کتاب تیار ہو رہی ہے اس کے جسم سے اس کی آنکھوں سے اس کی زبان سے اس کے ہاتھ پون سے جو عمل نکلتے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں اور لکھنے والے اتنے معتبر ہیں کہ ان سے کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے اللہ پاک پوچھیں گے کہ میرے فرشنوں نے تو غرف لکھ دیا ہو یا تمہارے کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو تو کہے گا کہ نہیں انہوں نے صحیح لکھا تو مطرم مدرگو دوستو سب سے پہلی محنت ایمان کی محنت ہے کہ آج دکھ جو کچھ ہوا ہر انسان کی یہ بول بدلے چند لمحے کے لئے بھی اگر آدمی اپنے بولوں کو بدل لے گا ایمان کی علاوہ اگر کوئی اور بول بولے گا تو اس کے یقین میں فرق کا جائے گا اس کا جذبہ اور اس کی نیت جو ہے وہ بدل جائیں گے اس کا ٹھکانہ پھر دنیا بنے گی دنیا میں پھر وہ تعمیر کرے گا حتیٰ کہ اتنی بڑی بڑی بلنگیں بنائے گا اور اپنی ضرورت کی چیزوں کے بڑے بڑے بازار بنائے گا چیزوں کو کٹھا درے گا اور ہر طرح سے خطرات سے پچنے کے لئے اس کے اندر جو ایک حیوث ہے اس کو یہ استعمال کرتے ہوئے اپنے حفاظت کے سارے سامان جمع کرے گا لیکن اللہ سبحان و تعالی اس کو سمجھانے کے لئے ہوا کے جھوکیں بیچتے ہیں کبھی سیلاب آتے ہیں کبھی زمین سے جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہیں اس زمین کو اللہ ہلاتے ہیں کبھی اس کے اپنے جسم بھی اندر حرکت آتی ہے کبھی بخار آئے گا کبھی نزلہ ہوگا تاکہ یہ سمل جائے کہ اس کو تھوڑا سا وقت ملا ہے اور اس تھوڑے سے وقت کے اندر اس نے سب سے پہلی چیز جو حاصل کرنی ہے وہ صحیح یقین حاصل کرنا ہے اس کے بول قدلیں سب سے پہلے کہ آج تک جو کچھ ہوا اللہ پاک نہیں کیا اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو آج کسی ماں کا کوئی بیٹا آندہ نہ ہوتا کسی باپ کی کوئی بیٹی پریشان نہ ہوتی ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو زمین میں دفن کرتے ہیں کبھی ایسے نہ ہوتا گوڑے ماں باپ ہے وجود ہوتے ہیں ان کے سامنے جوان اولاد جاری ہوتی ہیں یہ اللہ دکھلاتے ہیں کہ اللہ کرتے ہیں خوشیاں اللہ کے حکم سے ملتی ہیں ضرورتیں اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہیں اور سارے سامان کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے حکم غم کا آ جائے تو گھر کے شوٹے بچے بھی غم صدا ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ کو انسان راضی کر لے تو جن کو نہیں محسوس ہونا ہوتا وہ بھی خوشی محسوس کرتے ہیں مہترم بزرگو دوستو یہ سب کچھ کا تعلق انسان کے عوال کے ساتھ ہے ساری دنیا میں جتنا فساد ہے جہاں کہیں پریشانی ہے یہ سب کچھ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے خوشکی اور تریمہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسان کے عمال کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس میں سب سے بنیادی اور پہلی چیز انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میند کی پہلی کڑی تھی وہ یقینوں کی تبدیلی تھی جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی کرنی ہے یہی کلمے کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں لا الہ کہیں سے کسی کی زندگی نہیں بنتی مگر ایک اللہ بناتے ہیں کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا کوئی کسی کو بھموں سے نجات نہیں دے سکتا اللہ مگر ایک اللہ کرتے ہیں جب آدمی بھمر میں پھستا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب میں اس کو اس بھمر سے نکالتا ہوں تو پھر مجھے بھول جاتا ہے پھر اس کا بگڑا ہوا یقین اس کو راستے سے ہٹاتا ہے حالانکہ ابھی اس کو اللہ نے اس بھمر سے نکالا دی بھوک لگتی ہے آدمی کھانا کھاتا ہے لیکن بساوقات اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ کھانا اللہ ہی کھلاتے ہیں اسباب ختم ہو جاتے ہیں یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے تھکا ہوا ہے اس کا انتظام نہیں کر سکتا لیکن آن کی آن میں اللہ اس کو کھلاتے ہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دیتے ہیں آدمی اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتا ہے لیکن آن کی آن میں ایسا مہمان آتا ہے کہ اس نے اپنے لئے تیار کیا تھا وہ اس کو کھلاتا ہے اللہ سمجھاتے ہیں کھلانے والے اللہ پاک ہیں ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں اللہ کے حکم سے احسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ باپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم حدیثِ قبضی کا مفہوم ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اس لئے تم بھی آپس میں ایک گسرے پر ظلم نہ کرو اور تمہارے اگلے اور پچھلے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سب اپنی چاہت اپنی زبان میں مجھ سے مانگیں اپنے الفاظ میں تو سب کی ضرورتوں کو اسی وقت میں سن کے پورا کر دوں میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا کہ اس مندر میں ہنگلی کو ڈبونے سے کمی آتی ہے اور تمہارے اگلے اور پچھلے ایسے آدمی کی طرح سے ہو جائیں کہ جو بہت ہی نیک اور فرما بردار ہے تو میری بڑائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا اور تمہارے اگلے اور پچھلے ایک ایسے آدمی کی طرح سے ہو جائیں جو کہ نافرمان ہے تو میری عظمت اور جلال میں اور میری شان و شوقت میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی محترم بزرگو دوستو اللہ باگ نے ہر انسان کو تھوڑا سا وقت دی یہ انسان اپنے ایمان کو ٹھیک کر لے اور اپنے امیدوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے اگر یہ امیدیں اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جوڑیں تو یہ امیدیں ٹوٹیں گی یہ پوری نہیں ہو سکتی اس لیے کہ پورا کرنے والا اللہ ہے پھر یہ انسان انسانوں سے خفا ہوگا کبھی ماں باگ سے ناراض ہوگا کبھی دوستوں سے ناراض ہوگئے پوری تو اللہ کرتے ہیں امیدیں کسی اور سے لگا لی اس پر اللہ پاک کو غصہ آتا ہے جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے ساتھ اپنی امیدیں لگاتا ہے تو اس پر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں جب بندہ سب طرف سے ہٹ کے اللہ ہی کی طرف اپنی امیدیں جوڑتا ہے اس پر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اللہ رضی ہوگا اللہ پاک فرشتوں پر فخر کرتے ہیں تم نے کہا تا یہ انسان دنیا میں فساد پرپا کرے گا یہ تو میری عبادت کرتا ہے یہ تو مجھے یاد کرتا ہے میری تعریف کرتا ہے میرے سامنے جھکتا ہے اور اپنی حاجت میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رکھتا حتیٰ کہ فاقہ آ گیا تو ایک آدمی نے اس پر صبر کیا اور اپنی اس حالت کو کسی کے سامنے نہیں رکھا حتیٰ کہ پورا دن گزر گیا رات گزر گئی حتیٰ کہ تین دن گزر گئے اس نے اپنے فاقہ کو پوشیدہ رکھا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے ایک سال کی حلال بوزی مختص کر دیتا ہے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں اور جب یہ بندہ اس نعمت کو اللہ ہی کے ساتھ جوڑتا ہے تو اللہ پاک اس پر خوش ہوتا ہے اور جب بندہ اس نعمت کو کسی اور کے ساتھ جوڑتا ہے بھی تو اللہ نہیں تھی اللہ پاک اس پر ناراضی تھی مطلع بزرگو دوستو یہ مقتصر سا وقت ہے اس زندگی کا شروع ہوتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا ایک دم جو ہے پچاس سال سو سال ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں جو آدمی زیادہ سوچ میں پڑے گا تو خطرہ یہ ہے کہ وہ کہیں یعنی کھو نہ جائے تو انبیاء علیہ السلام تو اسلام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا انہوں نے زندگی کیسے گزاری سب سے زیادہ حال انبیاء علیہ السلام میں آئے ہیں سب سے زیادہ وہ وقت کے بڑے بڑے فیرون ہر دور کا فیرون ہوتا ہے وقت کے بڑے بڑے فیرونوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ایمان کی وہ سطح ہوتی ہے ان کی کہ کسی موقع کسی حال سے گبراتے نہیں اور جری اور ظالم سے ظالم لوگوں اور مجموع میں جو ہے اللہ کی بڑائی کو بولتے رہے کہ اللہ ہی جو ہے وعدہ اللہ شریف ہے اس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے ایسی طاقت نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے جس کی تعریف کی جائے جس سے حاجتوں کو پورا کرایا جائے جس سے ضرورتیں مانگی جائیں ایک وہی اللہ ہے تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحان و تعالی نے ہر دور میں بھیجا حتیٰ کہ ایک ایک وقت میں ستر ستر نبی آئے اور بڑی بڑی مضامتیں برداشت کی حتیٰ کہ شہید ہوئے اس دعوت کے کان کی وجہ سے جسم سے گوشت کو لوئے کی کنگیوں کے ساتھ چھیلا گیا اور نوچا گیا اور آروں سے چیرا گیا اس لئے کہ سب سے بڑا جھگڑا توحید و شرک گئی ہے یہ جہان یہ غیر اللہ کا جہان ہے جس طرف دیکھیں گے چیزوں سے نفع نکل رہے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہی ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں اگر سورج مشرق سے نکل رہا ہے تو یہ اللہ کے عمر سے نکل رہا ہے اس کی اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں اس کی حرارت اس کی روشنی اس کا وقت پہ نکلنا اور غرور ہونا یہ سب اللہ کے عمر سے ہیں رات کچھ تارے نکلتے ہیں تو یہ اللہ کے عمر سے ہے ان کی اپنی ذاتی کچھ نہیں ہے وہ سب پیدا ہوئے ساری کائرات ہے ایسے تو خالق ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے مطر حضر کو دوستو ان باتوں کی تذکرے گھر گھر میں سفر میں گاڑیوں میں اور جہاں بھی کہیں بیٹھیں مسترات آپس میں گھروں میں بیٹھیں بچے بیٹھیں بچیاں بیٹھیں ہر جگہ پہ اللہ ہی کے تذکرے ہو جب اللہ کے تذکرے ہوں گے اللہ کی بڑائی عظمت کے تذکرے ہوں گے تو اللہ ہی دلوں میں آئیں گے اور اگر اللہ کے غیر کے تذکرے شروع ہو گئے تو مطرح بھر کو دوستو پھر ہر طرف اللہ کا غیر ہی نظر آئے گا آج صرف رحمت اللہ فرمایے کرتے تھے کہ آج ساری دنیا میں اللہ کے غیر کا تاثر چھایا ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے غیر کے تذکرے ہیں تو اس کا جو ہے جب انسان عظم اور ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں نے اللہ ہی کا تذکرہ کرنا ہے اللہ ہی کے بول بولنے ہیں اللہ ہی کی بڑائی عظمت کو بولنا ہے تو مطرح بھر کو دوستو اور جو اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے اس میں سے کسی سے بھی اور ساری کائنات مل کے ایک انسان کی بگڑی نہیں بنا سکتی اس کی نفی کرنی ہے اس سے ایمان میں تبدیل آئے گی اس سے انسان اللہ کے قریب ہوگا اور پھر اس کا یہ جی چاہے گا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس لئے یہ انسان یہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے اللہ کی عبادت پر ڈالنے کے لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا اور انسان جتنا عبادت میں اپنے آپ کو مشہول کرے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا اور اس کی آنکھوں کا دیکھنا اس کے کانوں کا سننا اس کے زبان کے بول اس کے دماغ کی سوچ سب سے پہلے یہ استعمال ہوگی جس جگہ بیٹھیں گے جہاں بیٹھیں گے ہر ایک کو اللہ کی طرف بلائیں گے انبیاء رضی اللہ علیہ وسلم کی میند کی تکبیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے سب سے پہلے جو ہے اللہ کا تعرف کرایا اللہ باقی بڑائی عظمت کو بولا اور اس اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بولنے پر صحابہ اکرام کو تیار کیا حتیٰ کہ ایک جماعت تیار ہوئی اور اس جماعت کا مقصد جو ہے ان کے سامنے رکھا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میند کر کے صحابہ اکرام کی نیت اور جذبے کو بدلا مال و ملک و چیزوں والے جذبے کو ایمان و عمال اور دعوت والے جذبے سے بدلا یہ آخری امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور یہ امت آخری امت ہے اور اس امت کے ذمہ اللہ پاک نے بہت بڑا ایک کام لگایا ہے وہ کام یہ ہے کہ یہ امت انسانیت میں پھرے گی اور یہ انسانیت میں پھر پھر کے انسانوں کو حضر پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک منت کے لئے تیار کرے گا جب ہر دو انسان آپس میں اللہ ہی کی بات کریں گے اور اللہ ہی کی عبادت کے تذکرے ہوں گے تو ہر طرف ایمان اور عبادت کی فضائیں ہوں گی اور اگر جو ہے ہر دو آدمی ملنے والے آپس میں وہ اللہ کی غیر کے تذکرے کریں گے تو اس سے جو ہے ساری کائنات کے اندر فضاء تبدیل ہوگی محترم مدرگو دوستو کیسے مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے جنوب تک کیسے ہر طرف عبادت کی فضائیں ہوں خیرخواہی کی فضائیں کیسے ہوں اس کے لئے اس کی بنیاد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خط پہ نبوت کی وجہ سے یہ دعوت کی میند ہر مسلمان کے ذمہ ہوئی ہر بچے کے بول بدلیں ہر بچی کے بول بدلیں ہر بڑے کے جس کی آنکھیں چلی گئیں جو کھڑا نہیں ہو سکتا جو کہ عبادت بھی بیٹھ کے کرتا ہے اس کے بھی ذمہ ہے جو اس کو دیکھنے آئے اس سے بات کرے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے ساری کی ساری کامیابیاں ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ سبحان و تعالی نے کامیابیاں دینے کے لئے اپنے احکامات ناظر کی ہیں جو اللہ کے احکامات پہ آئے گا اللہ پاک اس کو کامیاب کریں گے اللہ اس کو سکون دیں گے اللہ سبحان و تعالی اس کو اتمنان دیں گے اور اللہ کی یعبی مددیں اس کے ساتھ ہو جائیں گے ہر مسلمان اس کی جب نیت کر لے گا اللہ پاک اس سے کام لیں گے حضرت صحابہ اکرام جو بھی کلمہ پڑھتا تھا رضو بکر رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھا تو یعنی پہلے دن چھے انسانوں کو کلمہ پڑھا کے لائے یا رسول اللہ یہ میری کمائی ہے اور وہ چھے کے چھے ایسے تھے کہ وہ چھے کے چھے ان لوگوں میں شمار ہوئے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے حضرت صحابہ اکرام نے مقصد کو سمجھا تھا اپنی ضرورتوں کو پیچھے کیا دینی ضرورتوں کو غالب کیا ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی اپنے جسم کی ضرورتوں کو اپنے گھر کی ضرورتوں کو اپنے اولاد کی ضرورتوں کو پیچھے کیا دینی ضرورتوں کو آگے کیا دین کا تقاضی آئے اور وہ خاموش بیٹھے رہے اس زمانے میں یہ نہیں تھا حتیٰ کہ بکریاں چرانے والا چرواہ اس کی بھی سمجھ اتنی بڑی تھی کہ باہ بن قابوس رضی اللہ تعالی نے بکریاں جو ہے وہ ریور لے کے واپس آئے مدینہ تو پوچھا کہ حضور کہاں کسی نے کہا کہ عود میں گئے گئے بکریاں کو چھوڑا اور وہاں پہ پہنچے اور اس جورت کے ساتھ لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے مطر بزرگو دوستو گئے دین کو اللہ کو اسلام کو کسی صحابی کی جان کی ضرورت ہے تو اپنی جان کو بچاتے نہیں تھے وہ خود تو خود تھے ان کی عورتیں بھی حضرات صحابیات اور ان کے بچے وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کہ اللہ کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ ہم ہیں ہم اپنی جان اللہ کے لئے پیش کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا نام اللہ سبحان و تعالی ایسی زندہ رکھیں گے اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹانے کے لئے ختم کرنے کے لئے اللہ کا دین زندہ ہو جائے ہم بے شک شہید ہو جائے ہماری ضرورتیں جو ہے وہ پوری نہ ہوں ہر لائن میں انہوں نے اپنے آپ کو آگے کیا مہمان آگے تو ساری رات بکے دے مہمان کو ترجیح دی اس پر اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ان کی زندگی پہ قرآن اترتا تھا ان کے حیاء کے اوپر ان کی عبادت کے اوپر ان کی مالی قربانیوں کے اوپر مہتر بزرگو دوستو وہ مبارک میند اسی جذبے کے ساتھ آج بھی اگر ہوگی تو آج بھی ساری دنیا میں فضاء بدلے گی ہر مسلمان ایمان والا نظر آئے گا ہر مسلمان عبادت والا نظر آئے گا ہر مسلمان حضور پاک علیہ السلام کی سنت کو لے کے پھرنے والا کاروبار مقصود نہیں ہے بلکہ کاروبار تو اللہ کے عمر کو سمجھتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی سنت سے کرنا یہ مقصد بنے گا مال کمانا مقصد نہیں ہوگا یہ بدل جائے گا ساری دنیا میں فضاء بدلے گی جیسے حضرات ساکھ اکرام کے دور میں چروہ آج میں اس سے پوچھا کہ بکریوں کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی صحابی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مالک تو دیکھ تو نہیں رہا اس نے کہا پھر اللہ کہاں چلے جائیں ایک باغ میں کام کرنے والا اس نے کہا کہ جو میٹھا پھل ہے وہ دو اس نے کہا میں نے تو چکھا نہیں مجھے اس لئے نہیں رکھا گیا تو ان کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ریبری اور نمونہ بنے گی تو مطرم بزرگو دوستو اس کی نیت اور اس کا جذبہ جب ہم بھی کر لیں گے ہم بھی اپنی نیت کو بدلیں گے کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم جو ہے اللہ کے دین کو لے کے ساری دنیا میں پھریں گے آج اگر تھوڑا سا ایک دیکھ لیں تو مقتصر سی زندگی کے لئے کہ مجھے دو وقت کی روٹی مل جائے کوئی جھوپڑا مل جائے اور میرا لباس اور سباری مل جائے اس کے لئے انسان اپنا بطن اپنا ملک شوڑتا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں سے جاتا ہے سالہ سال جو ہے باہر رہ کے وہاں پہ مال مانا چاہتا ہے حالانکہ یہ دنیا کی زندگی اتنی مقتصر ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہی اللہ ہے یہ زمین اس اللہ کی ہے وہ کھلانے پہ آئے سہراؤں میں کھلاتا ہے اور اگر کسی کے مقدر میں وہ فقر لکھ دے تو وہ بھرے بازاروں میں وہ فقیری ہوتا ہے اور وہ بکھائی ہوتا ہے یہ تو اللہ کھلاتے ہیں جو پرندوں کو کھلاتا ہے جو سمندر کی مشکیوں کو کھلاتا ہے جو چوپاؤں کو کھلاتا ہے یہ کائنات تو بنائیں اللہ نے انسان کے لئے ہے تو اللہ پاکتا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر برحوصہ کریں مجھ سے رزق مانگیں میں رزق دیتا ہوں میں پانی پلاتا ہوں مجھ سے پانی مانگیں تو مطرم پردوستو جب ہر طرف اس کی آواز لگے گی اللہ پاک سے ہونے ہو اور اللہ کی نعمتوں کے تذکرے ہوں گے کہ یہ اللہ کر رہے ہیں زمین سے پانی نکل رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے نکل رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر اس پانی کو ہم نیچے لے جائے تو کون ہے تم میں سے جو اس کو اوپر لے کے آئے کیوں جی کوئی لا سکتا ہے کوئی نہیں لا سکتا یہ تو اللہ کے عمر سے یہ کھڑا ہے آسمانوں سے پانی برستا ہے بارش ہوتی ہے پانی برستا ہے یہ اللہ کے عمر سے برستا ہے اگر اللہ نہ چاہیں تو سارے انسان مل کے یہ نظام قائم نہیں کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو اس پہ ڈالا اور دوسرا یہ تھا کہ دعوت کی ایسی محنت کروائی جس کی وجہ سے روح دنیا سے آخرت کی طرف پھرے ورنہ پہلے وہ تاجر بھی تھے وہ تجارت کرتے تھے وہ باغات والے بھی تھے ان میں سے بعض غلام بھی تھے یہ ساری ضرورتیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی بیوی بچے ان کے بھی تھے ہم سے زیادہ تھے لیکن ایمان کی میند کی وجہ سے روح دنیا سے آخرت کی طرف پھرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے تھے کہ وہ جنت کیسی ہے یا رسول اللہ ہمیں اس قربانی پہ کیا ملے گا آپ فرماتے تھے جنت ملے گی پھر جنت کے تذکرے تھے اس سے ان کے دل پھر آخرت کی طرف کھچے ہو جاتے تھے تو کیسی جنت ہے کہ ساری دنیا کے خزانے ملا کے ان کو جمع کیا جائے جنت کی ایک بالش زمین نہیں کری دی جا سکتی وہ جنت اتنی قیمتی ہے اس کی دھاس کیسی ہوگی سونے اور چاندے کی دھاس ہوگی مشک و زافران جہاں وہ اس کی مٹی ہوگی اس کے محلات جہاں وہ سونے کے ہوں گی وہ کیسا سونا ہوگا اتنا شفاق کہ اندر سے باہر نظر آئے اور باہر سے اندر نظر آئے وہ ایک ایک محل کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں ستر ہزار کمرے ہوتے ہیں اور ساٹھ ساٹھ میل تک وہاں کے بنگلے کی زمبائی اور چڑائی ہوگی اور اور ایک ایک انسان کو کتنے چاہیے کہ وہ تو سینکڑوں چاہیے اور ہزاروں چاہیے سب سے آخر میں جو انسان جنت میں داخل ہوگا اس کی جو ہے ستر یا بہتر بیویاں ہوں گی اور اس کو ہر شہر میں اتنے مکان چاہیے جنت میں جنتی کی ہر چہت کو اللہ پاک پورا کریں گے ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہاں میرا مکان ہو اس کے پاس اگر مال ہے تو وہاں بھی بناتا ہے مکان کہ میں اس شہر میں مکان بناوں تو بہتر مزرگو دوستو جنہوں نے میند کی اور جنہوں نے اپنا ایمان بنایا اور اللہ پاک کے لیے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی اور اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے دین کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے جان و مال کو لگایا ان کو اللہ کتنی بڑی جنت دیں گے پچیس لاکھ پوروں والی جنت جو ہے انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی ایسے پھر درجہ با درجہ ہے نیچے تو لاکھوں ہو رہے اگر ایک جنتی کو ملیں گی تو اس کو لاکھوں گھر بھی چاہیے تو یہ سب کچھ جنت میں ہوگا اور ایسی سواریاں ہوں گی کہ جن کا ایک قدم جہاں پہ انسان جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں پہ جو اس کا ایک قدم ہوگا اور ایسے پھل ہیں وہاں کے کہ دنیا میں اس کا قصور نہیں ہے اور ایسے گھنے سائے جن کو دیکھ کی ٹھنڈک محسوس ہو تو مطر قدر کو دوستو اس جنت کے لئے اللہ فرماتے ہیں کہ پڑھو اس جنت کی طرف جس کا عرض ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے زیادہ ہے اس کا طول کتنا ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لئے ملے گی کبھی چینی نہیں جائے گی اور اللہ سبحان و تعالی وہاں پہ کسی جنتی کو کبھی بھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوگا ساری کی ساری رہتیں اور خوشیاں وہاں پہ جمع ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی کو موت نہیں آئے گی اور اللہ سبحان و تعالی اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے آخر میں اور اس کے بعد کبھی بھی اللہ سبحان و تعالی کسی سے ناراض نہیں ہوں گے تو اس کے لئے اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے اس دنیا میں جا کے یہ اس نے اللہ کے عوامر کو پورا کرنا ہے اور اپنی چہتوں کو اپنی خواہشات کو ان کو پیچھے کرنا ہے اور اللہ سبحان و تعالی نے اس پر سب سے بڑا حکم جو ہے اس کے لئے وہ نماز کا اس کو نماز دی ہے پانچ وقت کی نماز فرمایا جو مسلمان اعتمام کر لے تو اللہ باقی ذمہ داری پر جنت میں داخل ہوگا اور اس سے حساب نہیں لیا جائے گا قبر اس کے لئے جنت کا باق بن جائے گی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو عمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور پل سرات پر سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بجلی کی تیزی کیا تو فرمایا کہ تمہیں آسمان پر نہیں دیکھا کبھی بجلی پلک جھبکنے میں وہ پل سرات کو پار کرے گا فرمایا تمہارا دوسرا قافلہ وہ ہوا کی تیزی سے گزرے گا تمہارا تیسرا قافلہ ہے وہ گھڑ سواروں کی طرح سے گزرے گا پھر اونٹ کی رفتار سے پھر کچھ لوگ جو ہیں ایسے چل رہے ہوں گے ان کے آنکڑوں کے ساتھ لٹک لٹک کے آگے جا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے اور پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرنے والا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا فرمایا جو باجمات نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحان وطالعہ باجمات نماز پڑھنے کی وجہ سے سب کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں اللہ پاک سب سے پہلے امام کی اوپر نگاہ ڈالتے ہیں اگر امام کی نماز جس قابل ہے تو امام کی نماز کی وجہ سے سب کی نماز اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں اور اگر امام کی نماز جس قابل نہیں تو اللہ سبحان وطالعہ مقتدیوں پر نگاہ ڈالتے ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کی نماز بھی اس قابل ہے تو اس ایک کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے اور اگر ایک کی بھی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں اچھا تم مکٹے ہو کے میرے پاس آئے ہو تو تمہاری اس اجتماعیت کی وجہ سے میں تم سب کی میں نے نماز قبول کر لی تو مطلب مذہب کو دوستو ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے اگر مسلمان نماز پہ آ جائے مسجد میں آکے مرد اور بچے دس سال گیارہ سال سے یہ سب کے سب مسجد میں آکے نماز پڑھیں تو اس محلے کی فضاء بدل جائے گی اس شہر کی اور اس ملک کی حتیٰ کہ ساری دنیا کی اندر مسلمان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو رات عطا فرمائیں گے اور مسلمانوں کی کامیابی شروع ہو جائے گی حتیٰ کہ روح زمین کے اوپر فضاء بدلے گی سب سے پہلے نماز قائم ہوگی اس لئے سب سے زیادہ میند جو کرنی ہے وہ ایک ایک مسلمان کو نمازی بنانا ہے ایک بے نمازی کی نعوست حضرت فرماتے تھے کہ اسی دیہات تک جاتی ہے اسی دیہات اور ایک جو ہم سنتے ہیں مثال کہ ایک بے نمازی کی نعوست چالیس گھروں تک جاتی ہے ایک گھر والے بہت منت کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی نمازی ہیں قرآن پاک کی گھر میں تلاوت ہوتی ہے سنت کے مطابق زندگی ہے شریعت کے مطابق زندگی ہے لیکن پڑوس میں ایک بے نمازی ہے تو اس کی نعوست کی وجہ سے جو نعوست اتر رہی ہے یہ بھی متاثر ہوگی ہے اس لئے میند کر کے ایک ایک مسلمان کو نمازی بنانا ہے مسترات گھروں میں اور مرد مسجدوں میں آکے نماز پڑھے اور ہر حاجت کے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اگر خوشی ہے تو جب بھی نماز ہے اور اگر غم ہے تو پھر بھی نماز ہے کوئی فوتگی کی اطلاع پہنچے تو ایک دم کہ ہم جس کی عادت بنائیں کہ نماز میں کھڑے ہو جائیں یہی صحابہ اکرام سے بلائیں خوشی کی خبر آئے تو پھر بھی نماز ہے ہر حالت میں نماز ہے اور ہر حاجت میں نماز ہے اور اس میں سب سے بڑی حاجت کو تو اللہ پاک کا تعلق ہے جتنا زیادہ نفروں کا اطمام کریں گے دو رکت نفر تحجد کے فرمایا یہ مومن کی شرافت ہے اس کی عزت ہے اس کا ابتخار ہے اور دو رکت نفر اشراف کے مقبول حاج عمرے کا عجل ہے چار رکت نفر چاشت کے یہ تو سارے دن کی حاجتیں اس سے پوری ہو جائیں گے چھ رکت نفر عوابین کے بارہ سال کے گناہ محفواتے تو مہتر مذہبو دوستہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا تعلق دینے کے لئے یہ نماز دیشے اور امت میں پھر پھر کے ایک تو مسلمانوں کو دعوت کے کام کے لئے کھڑا کرنا دوسرا جو ہے نماز کے اعتمام کے لئے کھڑا کرنا اگر یہ دو باتیں ہو جائیں پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا بستیوں کی فضائیں بدل جائیں گی شہروں کی فضائیں بدل جائیں گی کسی شہر میں داخل ہوں گے تو وہاں کی فضاء جو ہے وہ ہمیں اس طرح لے کے آئے گی کہ میں بھی بدل کروں اس کی نیت اور جذبہ ہو جب انسان نیت کر لیتا ہے وہ واپس جا کر گھر میں بھی محلے میں بھی اس کی منت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امت کو فضائر سامنے رکھ کے اس پر تیار کرتے تھے کسی بے نمازی کو اگر میں نے تیار کر لیا اس کی نماز کا عجر مجھے بھی ملے گا مولا جمیل صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر جتنے نمازی ہیں وہ اگر اس کی نیت کر لیں کہ پورے سال میں ایک بے نمازی کو نمازی بناوں گا تو پانچ چھ سال میں ہمارے ملک کا مسئلہ ہل ہو جاتا ہے اور ساری دنیا میں بھی چند سال لگے گے کہ ساری دنیا میں مسلمان پانچ وقت کے نماز میں حقائق تمام کرنے والے اس کے ساتھ اگلی جو منت ہے وہ دین کو سیکھنے کی ہے اور یہ محنت ہر مسلمان کے ذمہ ہے بچہ ہے تو اس کے بھی ذمہ ہے حتیٰ کہ بچہ جب جاتا ہے ناظرہ پڑھنے کے لئے ابھی اس نے الف لام بیم پڑھا ہے الف باتا پڑھا ہے اسی کی اوپر ماں باپ کے گناہ باپ ہو جاتے ہیں اور اگر اس نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا تو اس کے ماں باپ کو ایسے دو جوڑے پیناے جائیں گے کہ جن کی قیمت ساری دنیا کے خزانے مل کر نہیں دے سکتے اور اگر کسی بچے نے قرآن حفظ کر لیا تو قبر میں فرمایا کہ اس کے پاس ایک بڑا آدمی آئے گا تو اسے کہے گا تو انہیں مجھے پہچانا جب قبر سے اٹھائے لے گا وہ کہے گا کہ تو انہیں مجھے پہچانا کہہ گا نہیں پہچانا تو نہیں اچھا وہ کہے گا میں تو وہی قرآن ہوں جس کی توراتوں کو تلاوت کرتا تھا اور دن پہ اس پہ عمل کرتا تھا پھر اس کے دائیں ہاتھ میں ہمیشہ کی بادشاہت اور اس کے بائیں ہاتھ میں ہمیشہ کی جنت کا پروانہ دیا جائے گا اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا کہ جس کی روشنی آفتاد کی روشنی سے زیادہ ہوگی اور حافظ قرآن کی سفارش کے اوپر دس ایسے مسلمان جن پر جہنم واجب ہوگی ان کو جنت میں ہمیشہ کی جنت میں داخل کیا جائے گا تو مہترم بزرگو دوستو اور پھر پورے دین کو سیکھنا جو جو ہماری روزانہ کی ضرورتیں ہیں چوبیس گھنٹے کی یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں نماز پڑھنی ہے تو نماز کا علم فرض ہے روزہ رکھنا ہے تو روزے کا علم فرض ہے تو روزہ کرام سے جا کے مسائل پوچھنا ایک آدمی نکلا اور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک مفتی صاحب کے پاس پہنچا اس مسئلہ پوچھنے کے اوپر اللہ سبحان وطالعہ اس کے پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں تو مہترم بزرگو دوستو اس کی فضاء بنانی ہے گھروں میں مستورات اپنے محرموں کے ذریعے سے روزانہ کے مسائل پوچھیں جو ان کو درپیش ہیں نماز کے متعلق ہیں پردے کے متعلق ہیں اور جتنے روزانہ کے عوامر ہیں تاکہ گھر کی عورتیں مردوں کی ذریعے سے مسائل پوچھیں تو پوچھ پوچھ کہ ہم نے اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے شریعت آسان ہے شریعت کے علاوہ جتنی زندگی ہے وہ مشکل ہے اس ساری کی ساری مشکلات وہ تو بے دینی کی وجہ سے ہیں کہ دین کو سیکھا نہیں رسم و رواج کو سیکھا لوگوں کو دیکھا جس طرح لوگ چل رہے ہیں اس طرح میں چلوں گا تو مہترم بزرگو دوستو اگر کسی محلے میں کسی دووں میں یہ گھرانہ اس پہ آ گیا اس کے ذریعے سے یہ خیر سارے گاؤں میں پھیلے گی اس لیے کہ خیر ساری کی ساری دین کے ساتھ جڑی ہے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے فرمایا کہ ایمان اور علم اس درجہ کا اللہ کا توقل اور بھروسہ حاصل کرنا اور اللہ کی ذات کا اعتماد یہ حاجت کے وقت میں ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں اور دین پر چلنا کیسے ہے اس کی علم ہے یہ تو سعید لوگوں کو اللہ پاک دیتے ہیں کچھ بقتوں کو ملتا ہے کچھ نصیب لوگ جو ہے ان کو یہ دین کا علم دیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز انسان سیکھتا ہے دین کی وجہ سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے دنیا کی وجہ سے تو انسان مسئبت میں پڑتا ہے جتنا مال زیادہ آئے گا اتنی مسئبت اس کی حفاظت کیسے کریں پھر اس پہ پریشان ہوگا تو مطرم مضرب کو دوستو اس محنت پہ خود بھی پڑھنا اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے محلوں میں بھی اس کی فضا بنانا کہ ہر مسلمان موت تک دین سیکھنے والا ہے حضرات صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا تھا دوان بھی بچہ بھی بڑا بھی مسافر بھی سب دین سیکھ رہے تھے اس کے ساتھ اگلی محنت یہ ہے کہ ہم محنت کر کے اللہ کا تعلق حاصل کریں اس کے لئے اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ جب اللہ پاک نے جو ہے عرش کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اٹھایا تو بھاری لگا فرمایا سبحان اللہ کا ہو انہوں نے کہا سبحان اللہ اس پر عرش حلقہ ہو گیا تو کہنے لگے کیوں نہ ہم اسی سے اللہ کو یاد کریں ایک زمانہ تک فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ سے اللہ کو یاد کرتے رہے پھر کسی کو چھینک آئی تو کہا کہ الحمدللہ کا ہو جب یہ سنا تو کہنے لگے کیا یہ بہترین کلمہ ہے کیوں نہ ہم اس کو بھی ساتھ ملا لیں تو سبحان اللہ الحمدللہ جو ہے ایک زمانہ تک کہتے رہے پھر نوو علیہ السلام اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ پیغام اپنی قوم تک پہنچائیں ان کی قوم مشرق تھے خود پرست تھے تو کہا کہ لا الہ الا اللہ سے ان کو تلقین کرو فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کیا یہ عجیب کلمہ ہے کیوں نہ ہم اس کا بھی برد کریں تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسمائل علیہ السلام کے گلے پر چھوری چلائیں جب چھوری چلائی تو آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ جو ہے وہ مینڈا زبا ہے اسمائل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں تو بے صافتہ نکلا اللہ اکبر جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ اس کو بھی ساتھ ملائیں تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ بات حضور صلی اللہ کو سنائی تو آپ نے فرمایا لا خولہ ولا قوت اللہ یہ کلمہ پورا ہو گیا سورج جس جس چیز پر نکلتا ہے ان میں سب سے قیمتی چیز سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا خولہ ولا قوت الا باللہ الالی العظیم سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ کلمہ انسان کے ساتھ وزن ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین ترازو کے ایک پرلے میں رکھیں دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھیں یہ یہی پرلہ جو کہے گا ایک آدمی کے بارے میں حدیث میں واقعہ لکھا ہے کہ اس کی بج آمالیوں کے دنانوے دفتر قیامت کے دن اس کے سامنے کھولے جائیں گے جو کہ تاحت نگاہ ہوں گے اس سے اللہ پاک پوچھیں کہ بتا یہ تُو نے کیے ہیں تو کہہ گا کہ میں نے یہ بنا کیے ہیں میرے فرشتوں نے زیادہ تو نہیں لکھے ارز کرے گا یہ اللہ نہیں زیادہ نہیں لکھے اتنے ہی لکھے جتنے میں نے کیے ہیں اللہ پاک پوچھیں گے بتا اس کے بدلے میں تیرے پاس کوئی نیکی ہے ارز کرے گا یہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں اللہ فرمائیں گے یہ کاغذ کا پرزا ہے ہمارے پاس یہ تیری امانت ہے جا اس کو تلوالے وہ کہے گا یا اللہ ان ننان میں بڑے بڑے دفتروں بدعمالیوں کے ان کے مقابلے میں یہ پردہ کیا کام دے گا اللہ پا کہیں گے آج کسی پر ظلم نہیں ہے جاتو الوالے اگر لکھا ہے بڑی عجیب چند لفظ ہیں بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں تو یہ کلمات کل قیامت کے دن پتا چلے گا اللہ کو یاد کرنے والے یہ الفاظ یہ اللہ کا ذکر ہر طرف دھروں میں ہر جگہ پہ عبادت اور ذکر کی فضائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی منت فرمائی تھی کہ ہر طرف ذکر و عبادت کی فضائیں تھی کسرت تلاوت کی وجہ سے قرآن پاک کے اوراق جو ہیں وہ ہٹ جاتے تھے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں لکھا ہے اتنا کسرت سے تلاوت کرتے تھے کہ وہ جو جس پھر وہ لکھا ہوا تھا وہ صفحہ پلٹنے کی وجہ سے وہ ہٹ گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے حضرات صاحب اکرام تو محترم بذرگو دوستو اس لئے ہر آدمی کو اپنا روح اور اپنی منزل خود تیہ کرنی ہے کہ میں نے اپنی جسم کی قوت کہاں پہ لگانی ہے میں نے اپنی سوچ و فکر کو اس صلاحیت کو کس پہ لگانا ہے اس چیز کو جس کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا کل کوئی انسان اس کا ساتھ نہیں دے گا کوئی کام نہیں آئے گا بجوز یہ کہ جو کچھ اس کے جسم سے نیک عمل نکلا ہے یا وہ یقین جو کہ اس نے اپنے دل میں پیدا کیا ہے کل یہی اس کے ساتھ جائے گا اور اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف فرمائیں گے جنت میں تو اللہ کے فضل سے ہی جائے گا لیکن اس کے ذمہ جو میند تھی وہ میند اگر اس نے کی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے آسان کر دیں گے محترم بذرگو دوستو یہ میند ہر مسلمان کے ذمہ ہے اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے اندر جو تیسری بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ کیے ہوئے آمال ان کی حفاظت کرتے تھے یہ ان کی کامیابی کی تیسری بڑی وجہ تھی وہ دوسروں کے حقوق جو ہے نا اس کا بہت خیال کرتے تھے اس دنیا میں جو ہے سب سے بڑا مسئلہ دوسروں کے حقوق قادہ کرنا ہے آپس میں ٹکرا ہو جاتا ہے چلتے چلتے جو ہے کسی نے انچی بات کہہ دی کسی نے بات سنی نہیں نہ سننے کے اوپر ناراض انچی بات کہنے پہ ناراض کبھی کس بات پہ ناراض کبھی کس بات پہ ناراض تو بڑی یہ احتیاط کے ساتھ ازتوم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں سے ہم نے کیسے گزرنا ہے تو فرمایا کہ ایسے گزرو کسی صحابی سے پوچھا انہوں نے آگے سے کہا کہ امیر المومنین ہمیں یہاں سے ایسے گزرنا ہوگا جیسے کانٹے دار جھاڑیوں والا راستہ ہو اور اس میں سے ہم اپنے کپڑوں کو کیسے سمیٹ کے گزریں گے کہ اگر ایک بھی کانٹا ان کپڑوں کے ساتھ لگ گیا تو ان کو پھاڑ کے رہ دے گا تو انسان بڑے بڑے مجاہدے کرتا ہے لیکن یہ دنیا دار الحقوق ہے ماں باپ کے حقوق ہیں مسافروں کے حقوق ہیں قیدی کے حقوق ہیں وہ روا کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں سب کے حقوق ہیں بی بی بچوں کے سب سے زیادہ حقوق ہیں باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اور ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی زندگی پر اس کو پرخنا ہے کہ آج تک میں نے زنگی کیسے گزاری جو چاہا بول دیا اور جیسے چاہا جو ہے وہ مو بنا لیا تو ایسے نہیں ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اور معاف کرنا سیکھیں جو لوگوں کو معاف کرے گا درگزر کرے گا اللہ سبحان و تعالیٰ بھی اس سے درگزر کا معاملہ کرے گا یہ تو جذبیں جو ہے پیدا کرنے پڑتے ہیں جو دنیا میں کسی کی غلطی کو معاف کر دے گا تو 99 درجے اس کے جنت میں بلند ہوں گے اور جو آخرت میں درجات کو دیکھ کے جو ہے کسی کو معاف کرے گا تو جنت میں اس کا صرف ایک درجہ بلند ہوگا یہاں معاف کرنا ہے پڑوسی سے اچھا جائے گا کہ اس کے متعلق تو کیا کہتا ہے تو پڑوسی کی گوائی کے اوپر آدمی کی جان چھو دے گی اچھے پڑوسی کے ساتھ تو سب بھی گزارہ کر لیتے ہیں لیکن اگر کسی پڑوسی کی طبیعت سخت ہے تکلیف پہنچاتا اس کی تکلیفوں کے اوپر جو سبر کرے گا تو اس کا فرق ہے اس کی گوائی بڑی شاندار آ جائے گا وہی اس کی گوائی دے گا جو آج تکلیف پہنچا رہا ہے وہی کل گوائی دے گا کہ میری تکلیفوں کے اوپر اس نے سبر کیا تھا بہتر بزرگو دوستو اس لیے جو ہے کوئی عجنبی آ گیا اپنے کے ساتھ تو معاملہ بڑا نرمی کا کر رہے ہیں اجنبی کے ساتھ بڑے پر شروع ہو رہے ہیں اپنے کو تو جو ہے ماف کر رہے ہیں سہولت دے رہے ہیں اجنبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں دین تو یہ تو نہیں سکھاتا وہ تو اجنبی کے اوپر احسان ہے اپنے کے ساتھ جو ہے معاملہ ہو سکتا ہے تو کیسے جو ہے پوری عمت میں یہ فضاء کیسے بدلے گی یہ انسان یہ اللہ کا کمبہ ہے سات عرب انسان اس میں ڈھائی عرب مسلمان ہیں ساڑھے چار عرب انسان اللہ کی عبادہ نیت کا انکار کرتے ہیں تو مطلب بزرگو دوستو آج اپنی دنیا کی چند روزہ زندگی کو بنانے کے لئے جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہش اتبا کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اس دنیا میں ان کو چین نہیں ہے ہم یہ کہنا کہ چلو یہ کر کے ان کو کوئی چین مل گیا چین تو نہیں ملا مال تو بہت مل گیا آخری نتیجہ کیا ہے آخری نتیجہ ہے کہ اپنی جان کو بھی جو ہے ختم کر دیتے ہیں اپنے آپ کو قتل کر دیا جیسے کسی اور کو قتل کرنا جو ہے یہ گناہ ہے تو اپنے آپ کو قتل قتل بھی یہ بھی منع ہے یہ بھی تو حرام ہے یہ جان تو اللہ کی ہے تو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یہ تو اللہ کی امانت ہے اور اس کو اللہ نے جنت کی بدلے میں خریدہ ہے جو انکار کر رہا ہے اس کی بھی جان تو خریدی ہوئی ہے مانتا نہیں ہے کل اس کی جنت کسی اور کو دی جائے گی جنت تو اس کے لئے بھی پیدا ہوئی ہے محترم مدرگو دوستو کیسے جو ہے سارے زمین کی اوپر کیسے بدلے اس کے لئے یہ محنت ہے ساری دنیا میں پھر پھر کے ایک ایک انسان پر محنت کر کے اس کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھیرے وہ تانے والی ہے ہر گھر سے جنازہ اٹھے گا ہر آدمی کو جو ہے نیلایا جائے گا اس کو پفن پینایا جائے گا یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے اس کو قبر میں رکھا جائے گا اس کی اوپر جو ہے وہ پتھر رکھتے ہیں پھر اس کی بات مٹی ڈالی جاتی ہے پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں سوال جواب والے کہ بتا تیرا پھالنے والا قوم تھا یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے یہ کوئی ایسے کوئی بھول بھلئیاں نہیں ہیں یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے تیرا دین کیا تھا اگر مرضی کا دین تھا تو وہ جواب کو نہیں دے سکے گیا کہ میرا دین تو اسلام تھا میرے نبی زہرد بحمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تھے یہ تو نہیں جواب دے سکے گا اس لئے ساری دنیا میں پھر پھر کے انسانوں کو جگانا ہے کہ موت آنے والی ہے موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے وقت آتا ہے کہ تذکر ختم ہو جاتا ہے بچے پردادا کا نام نہیں جانتے کہ دادا کا نام تو پتا ہے اچھا پردادا کا نام پتا ہوگا کہ نہیں ان کا دنیا آتا ہے اچھا ان کی قبر پتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں قبر بھی نہیں پتا چونکہ قبرستان جاتے نہیں ہیں تو قبرستان جائیں گے تو پتا ہوگا پھر یہ بھی پتا ہوگا ہم نے بھی یہاں پہ آنا ہے آنا ہے لیکن واپس جانا نہیں ہے ہزاروں سال کی زندگی قبر کی ہے نماز دائیں طرف روزہ بائیں طرف جو نیک عمال جو ہیں پھر اس طریقے سے تلاوت کی ہے جو تلاوت کی ہے وہ تو جو ہے ایک شکل کی صورت میں اندر آئی گی جس طرف سے بھی عذاب داخل ہونا چاہے گا قبر میں وہ تلاوت اس کو روکے گی یہ اللہ کی ذات سے نکلا یہ کلام جو آدمی اس کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا تو مطرم مدرب کو دوستو یہ ہر ایک اوپر حال آنے والا ہے اس لئے حضرت فرماتے تھے کہ گھروں میں مرنے کی فضاء پیدا کرو سب سے پہلے مرنے کے تذکرے ہوں گے اس کے بعد پھر مرنے کی فضاء گھروں میں پیدا ہو گی مرنے کے تذکرے ہوں گی ہم نے مرنا ہے ہم نے جانا ہے کسی گھر میں جو ہے وہ لاش پڑی ہوئی ہو اور عید کا دن ہو تو کیا کیا ہے وہ سمیئن بنائیں گے میت گھر میں موجود ہے ابباجی فوت ہو گئے کیوں جی نئے کپڑے پہنیں گے اس گھر میں تو آج غم ہے تو اللہ کی حکموں کے لاشے پڑے ہوئے گھروں میں اور ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ اللہ کا عرش ہل جاتے ہیں تو مطلب دوستو وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم میں سے ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے کہ ساری دنیا میں پھر پھر کے انسانوں کو جگائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے ذمہ میں ایک ملت لگائی ہے ایک کام لگائے ہے وہ کام یہ ہے انسانوں کو ہم جگائیں کہ موت سے پہلے پہلے ہم ایمان کو حاصل کرنے اور وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے ایک وہ ایمان ہے جو میرے اندر ہے جس پہ میں مطمئن ہوں اور ایک وہ ایمان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اس لئے حکم یہ ہے کہ ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا کہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا جب دین کے لئے آواز لگتی تھی وہ ہے کہ جو ہے ایک آدمی سویا ہوا ایسے اٹھ جائے ایسے کھڑا ہو گیا ایسے ان کے اندر جان پیدا ہو جاتی تھی اور موت کے نقشوں میں جو ہے اپنے آپ کو لے کے جاتے تھے اور ان کے دن وہ تو لوگوں میں ہیں اور ان کی راتیں اللہ کے سامنے ہیں ان کی راتیں رونے میں گزرتی تھی اور ان کے دن وہ تو لوگوں پر میند نہیں ایک ایک انسان پر میند کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو نہیں چھوڑا مکہ کی تیرہ سالہ زندگی دن ہو یا رات ہو آنی طوفان ہے یا کچھ بھی ہے کئی کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے لیکن فکر جو ہے وہ انسانوں کی ہے اے عطبہ شیبہ پڑھ لے اے شیبہ کلمہ پڑھ لے اے بوجیل کلمہ پڑھ لے اے خالد کلمہ پڑھ لے کسی کو نہیں چھوڑتے تھے ایک ایک کے پیچھے جا کے اس لیے کہ اللہ نے دکھلایا تھا کہ جہانم کیا ہے وہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے اور اس کا اینن پتھر اور انسان ہے یا انسان کو آگ لگے گی یا پتھروں کو آگ لگے گی تمہتر مذہبوں دوستو اس سے انسانیت کو کیسے بچائیں ہمارا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا ختم نبوت کی وجہ سے دین کی امیند ہر مسلمان کے ذمہ ہے اندے کے بھی ذمہ ہے لگڑے کے بھی ذمہ ہے ایک آدمی چال نہیں سکتا اس کے بھی ذمہ ہے ایک آدمی اتنا غریب ہے کہ ایک وقت کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے اس کے بھی ذمہ ہے جس کے پاس یہ جائے جو اس کے پاس آئے اس سے اللہ کے تذکرے کرے اللہ کی بات کرے اللہ باقی طاقتوں اور قدرتوں اور اللہ کی خزانوں کے تذکرے ہوں سب کچھ کرنے والے ایک اکیلے اللہ ہیں نہ مال سے ہوگا نہ مال والوں سے ہوگا نہ حکومت سے ہوگا نہ حکومت والوں سے ہوگا نہ چیزوں نقشوں شکلوں سے ہوگا نہ ان کے جو یہ شکلے اور نقشے جن کے پاس ہیں نہ ان سے ہوگا ایک اکیلے اللہ سے ہوگا ایک اکیلے اللہ کرتے ہیں اور اللہ پاک نے اس کے لئے عامال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے احکامات لے کے آئے ہیں ان احکامات کو پورا کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں جب اللہ پاک راضی ہوں گے تو دنیا آخرت انسان کی بن جائے گی اور اگر اللہ پاک ناراض ہوئے تو مال کے ہوتے ہوئے زندگی بگڑ جائے گی اس کے لئے یہ محنت ہے اس کے لئے ساری دنیا میں پھرنا ہے اور مسلمانوں کو اس پر کھڑا کرنا ہے اور اپنے محلوں میں اپنی بستیوں میں ایک ایک مسلمان سے ملنا ہے اس وقت تو ہمیں مسلمانوں کی پڑ گئی ہماری اولادیں ہمارے بچے ہماری بچیاں کیسے ان کے جذبے بدلیں کہ ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں اللہ چاہیے ہم نے تو اللہ کی حکم کو پورا کرنا ہے پوچھا کہ ایمان کی منتحہ کیا ہے فرمایا کہ حکم کا پورا ہونا بس حکم پورا ہو گیا بس یہ ہماری یہ مقصود تھا بس اللہ راضی ہو جائے تو وہ تو اللہ کی رضا کے ساتھ تو دنیا آخرت میں ساری خیریں جڑی ہی اللہ کی رضا کے ساتھ ہے اس کے لئے ایک ایک بچے کو تیار کرنا ہے حضران صحابہ اکرام جس ملک میں جاتے تھے اللہ کا تعارف کراتے تھے رستن کے دروات میں جب صحابہ اکرام اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ آپ لوگ بھیجے مجھے آپ بات سمجھائیں آپ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں تو ربی بن عامر رضی اللہ عنہ جب گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں اس نے کہا ہم آئے نہیں ہم بیجے گئے ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ رب العالمین کی غلامی پر ڈالنے کے لئے اور جو ہے دنیا کی تنگیوں سے نکال کے آخرت کی غصت پر ڈالنے کے لئے اور اغیار کے دین سے نکال کے اسلام پر اور اسلام کے اقامات پر لانے کے لئے تو جو صحابہ بھی اس کے پاس گئے تو انہوں نے اس کے سامنے مقصد رکھا مغیرہ بن شبہ رضی اللہ جب گئے تو اس نے کہا کہ یہ کل کیا ہو انہوں نے کہا کہ کل کیا ہوگا کل کوئی جیے گا کوئی مرے گا مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو بات ہم لے کے آئے ہیں تم اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو آگے جہنم ہے آگے آخرت ہے حضرات صحابہ اکرام کے سامنے آخرت تھی اللہ کی ذات تھی وہ کسی انسان کو کفر بے مرتا ہوا نافرمانی بے مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے عامال میں سستی آجائے کسی مسلمان کے ایک دوسرے کوئی آدھیانی کراتے تھے جب بھی آپس میں ملتے تھے تو ایمان کے تذکرے ہوتے تھے آٹھ بڑے بڑے صحابہ اکرام مسئلہ دبوی میں نماز کے بعد وہ ایمان کی مجالس ایمان کی حلقے لگاتے تھے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ بن رواہ ہم سے کیا کہتے ہیں ہم تو ایمان والے تو آپ نے پوچھا عبداللہ بن رواہ آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایمان کی بات کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پہ رحم کرے یہ تو ٹھیک کہتا ہے ایمان کی بات کرنے سے ایمان کے اندر تقویت آئے گی ورنہ اس پہ دنیا کی گرد اور جو ہے اس پہ دنیا کا اندھیرہ آئے گا مہترم بزرگو دوستو یہ تو ہر مسلمان کی ہر وقت کی ضرورت ہے اور روزانہ ہر مسلمان ان چار عامال پہ جب تک نہیں آئے گا اس کے اپنے دین کی بھی فائزت نہیں ہوگی اس کی اپنی نمازوں میں سستی آ جائے گی اس کی تلاوت میں سستی آ جائے گی اس کے جذبے بدل جائیں گے جب تکہ ہر مسلمان اللہ کے غیر کی نفی نہ کرے اور اللہ سے ہونے کو نہ مولے اور اس پر دوسروں کو تیار کرنا ایک ہے صرف اپنی ذات سے دعوت دینا اور ایک ہے دعوت دے کے دعوت کے بول دوسروں کو سکھلانا اور اس پر اپنے مسلمانوں کو کھڑا کرنا اور دوسرا فضائل کے حلقوں میں اپنی ضرورت سمجھ کے بیٹھنا فضائل کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے جتنا فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں گے اتنا ہی عامال ہماری زندگی میں آئیں گے اور اگر فضائل کے حلقوں میں اپنی ضرورت سمجھ کے نہ بیٹھے تو عمال میں سختی آئے گی اور تیسرا یہ کہ روزانہ اپنی تسبیحات اپنی تلاوت یہ مقرر ہو ہر مسلمان کا دنیا میں ہم اس کے وقت کو مقرر کریں گے تو یہی یہ کہا کہ یہ آسمانوں پہ اس وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ پھلا میرا بندہ اس نے جو ہے مجھے یاد کرنا تھا لیکن آج اس نے مجھے یاد نہیں کیا اللہ پاک اس کا انتظار کرو تلاوت کا وقت مقرر ہو اور پھر یہ ہے کہ دعاوں کی ذریعے سے اللہ پاکی جہبی مددوں کو ساتھ لینا اور پھر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہو ہماری خوشی ہمارا غم ہمارا سفر ہمارا کاروبار ہماری ہر چیز وہ شریعت کے مطابق ہو تو مطلب مضروع دوستو روزانہ جو مسلمان ان عامال پہ آئے گا اس کے اندر سے ایسے نفع نکلیں گے جو اس کے پاس آکے بیٹھے گا اس کے اندر آخرت آئے گی جس سے یہ بات کرے گا اس کا جذبہ بدلے گا جو لوگ اس کو دیکھیں گے اللہ سبحان و تعالی جو ہے ان کو بھی ہدایت دے گا اور جن جن کو یہ اسی نیت اسی جذبے سے دیکھے گا اللہ سبحان و تعالی ان کو بھی ہدایت دے گی جو ہوائیں اس کے جسم سے ٹکرا کے جائیں گی اللہ سبحان و تعالی ان لوگوں کو بھی ہدایت دے گا جن کے ساتھ یہ ہوائیں جن سے ٹکرائیں گی جن سے یہ لین دین کرے گا اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے گا کیسے جب ساری دنیا میں مسلمان ان عامال کو لے کے پھرے گا اور اس جذبے کے ساتھ کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو انسانیت کی خیر چاہیے انسانیت کی بھلائی چاہیے جیسے انبیاء علیہ السلام تو سلام جو ہے لوگوں میں پھر پھر کہ ان کو دعوت دیتے تھے تو اس پر وہ عجر بھی ان سے مانگتے تھے وہ بدلہ نہیں مانگتے تھے اس کا عجر و بدلہ بدلہ تو اللہ کے پاس ہے اور جو ان کی دعوت پہ لبیق کہتا تھا اللہ سبحان و تعالی جو ہے جو خیریں انبیاء علیہ السلام کو ملی ہو ان کو ملی ہو وہ بھی کامیاب ہوئے اور جو نبیوں کی دعوت پہ جنہوں نے لبیق نہیں کہا وہ ناکام ہوئے تو مطرم مزرکو دوستو اگر امت اس کام پہ آئے گی تو قیامت والے دن انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور ان کی نبوت کی کال جو ہے یہ گواہ بنے گی قومیں انکار کر جائیں گے یا اللہ ہم تک تو یہ دعوت نہیں پہنچی اللہ سبحان و تعالی کہیں گے کہ اچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ گواہ تو ہے کہ کون ہے گواہ کہ ہماری گواہ ہی جو ہے امت محمدیہ دے گی جو لوگ نبیوں کی دعوت کو لے کے دنیا میں پھریں گے کل نبیوں کی جو ہے وہ جسالت کی شہادت بھی دیں گے ان کو یہ اعزاز بھی ملے گا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایسے نبی آنے والے ہیں کہ جو نرم مزاج ہوں گے اور ماف کرنے والے ہوں گے جب بزاروں میں چلیں گے تو شور نہیں کریں گے اور اللہ سبحان و تعالی جو ہے یعنی ان کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دے گا اور ایسی امت آنے والی ہے کہ ایسی امت پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی جو نبیوں والا کام کرے گی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی لوگوں کو آخرت کی طرف بلائے گی تو مطرم مضرگو دوستو اس مقصد پہ آنا جو بھی اپنی نیت اپنا جذبہ بدلے گا اللہ اسے کام لے گا تو سارے اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے اسی مقصد کیلئے اس امت میں پیدا کیا اس جان میں ختم ہونا ہے جوان میں بڑے ہونا ہے مال میں خرچ ہونا ہے وقت میں ختم ہونا ہے یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں اس سے پہلے پہلے کہ واپس لے لی جائیں ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے بیٹھے بٹھائے سانس نکل جاتے ہیں چلتے چلتے کھاتے کھاتے سفر کرتے کرتے ایک آدمی گاڑی چلا رہا تھا پوت ہو گیا تو محترم بذر کو دوستو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کی جان کب نکلنی ہے کب اس دنیا سے چلا جائے اس سے پہلے پہلے جو ہے ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ تو نکت کے لیے